بکرے کے پاس کریں بلکم ٹو اکرم ڈیڈی فارم چینل ہمیں آج مشیرہ آباد میں ہیں اور یہاں پر ہیوی سائز کے خربانی کے بکرے پتلانے والا ہم ہیں جو بہت ہی شاندار نل اور جوڑوپی کے اندر کلیکشن ہے یہاں کی ساری ڈیٹیل دیکھیں گے ایڈریس دیکھیں گے اسلام علیکم، خرید سے کیا نام ہے آپ لوگوں کا؟ محمد عبداللطیف آپ کا نام ہے اور شیخ عدنان آپ کا نام ہے ابھی آپ کے پاس فربانی کے لئے بڑے جانور ہیں یہاں پر بڑے بکرے ہیں تو سب سے پہلے اسی بکرے سے سٹارٹ کریں گے نلو جڈوپی کا کلیکشن نے دیکھئے سائز ماشاءاللہ بہت بڑے ہیں ان کے اڈریس کہاں پر ہے آپ کا مشیرہباد میں مشیرہباد بڑی مسجد کے پاس یعنی جامعہ مسجد ہے مشیرہباد کی ماں پر ابھی یہ جو بکرا ہے کتنے دان پر ہے چھ دان پر ہے اور کیا بزن ہوں گا اس کا لائٹ سیونٹی ٹو ایٹی کجیز لائی بیٹ رہی ہیں اور کیا پرائز ہے اس کا آسینگ تھرٹی ٹو تھاؤزن آسینگ پرائز ہے نگیشیبل کریں گے آپ سلائٹلی نگیشیبل بھی کر دیں گے اس کے بعد میں ایک اور ہے پیچھے اور بہت بڑے سینگ کے اندر کالیٹی دیکھیں آپ اس کی ماشاءاللہ بہت تیار یہ بھالا اور تیاری بھی بہت ہے دیکھیں اس کی یہ بھی چھ دان پر ہے یہ آٹ پر ہے اور کیا وزن ہے اس کا اس کا بھی اتنی ہے سائزز اچھے دیکھیں بکروں کے اور اس کا کیا پرائز ہے اس کا تھرٹی ون ہے تھرٹی ون تھاؤزن آسینگ پرائز ہے صرف ہائٹ میں تھوڑا سا کم ہے لیکن بیٹ میں دیکھیں بلکل گول ہے تیار ہے اور پیر بگر اقدم ساف ہے کسی کو بھی کوئی زخم نہیں ہے یہاں پر مشیر آپ آج جامعہ مسجد کے آڈریس ہے اور بھی بکرے ہیں یہاں پر دوسرے وہ بھی بٹھ لاؤں گا میں آپ لاؤں گا نیکس میں ادھر آئی آپ یہ گھر کے پلے ہوئے ہیں بچپن سے آپ لوگ کے پاس یہ ہے دونوں بھی تیلنگانہ ہیں سب سے پہلے یہ والا آئیت ہے دیکھیں اور سنگھ ڈبل کھنچائی بھی ہے اس کی بہت موٹی سنگھ کے اندر سائز وغیرہ دیکھیں ایک دم گول کتنے دان پہ ہے ابھی ہے چھ دان پہ ہے اور ماربل سنگھ میں ہے کمپلیٹ کیا بزن ہے اس کا لائے 50 to 55 50 to 55 لائے بیٹ رہے گا کیا پرائز ہے اس کا آسکنگ جوڑی کا پرائز 50,000 دوسرا بھٹھ لائی ہے یہ بھی سنگھ موٹی ہے اس کی اگر ساپ یہ کتنے دان پہ ہے یہ بھی چھ دان پہ ہے کیا لائے بیٹ رہوں گا اس کا بھی سیم آتا 50 to 55 لائے بیٹ کے اندر ہے اور 50,000 فکس پرائز ہے یعنی دونوں میں سے کون سا بھی لیں گے تو 21,000 میں فکس دیں گیا ٹھیک ہے اور اس کے بات میں آپ کے پاس یہ واہلا ایک نلو جوڑوپی ہے ایک اور اور یہ بھی سائز دیکھیں اس سنگھ بہت بڑے ہیں ان کے کنڈیشن اچھی ہے یہ کتنے دان پہ ہے چھ دان پہ ہے چھ دان پہ ہے اور کیا وجہ نے اس کا اس کا 65 to 70 لائے بیٹ ہے کیا پرائز ہے اس کا 30,000 30,000 اس کا سنگ پرائز ہے ٹھیک ہے اور یہ نلو جوڑوپی بھی رہنگا تھوڑا سا اس کے بعد میں ایک تلنگ آنا ہے یہ بھی پلے بھائی ہے آپ کے پاس یہ آکے ون منت ہو گیا یہ ون منت سے آپ کے پاس سیٹ ہے اور کتنے دان پہ ہے یہ بھالا دو دان پہ ہے کیا وجہ اس کا 40 گجز 40 گجز اس کے آس پاس لائے بیٹ ہے کیا پرائز ہے اس کا 18,000 آس پرائز ہے اور بھی کچھ ہے آپ کے پاس کونسے بڑے کان کے ہیدرہ بادی بچے ہیں آپ کے پاس ایک جوڑا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے structure size بہت بڑے size میں بکرے ہیں اور quality دیکھیں آپ بیلکل اچھا structure ہے اور سنگھ بہت بڑے ہیں ان کے بلکل گول ہے نیکس میں یہ دو بچے ہیں آپ کے پاس اور دونوں بھی ہیدرہ بادی کے اندر میل فیمیل ہے یہ سامنے والی فیمیل ہے اور یہ میل ہے کیا کیا سائز کان کے ان کے کان کے 13 سے 14 انچے تام رہتے ہیں لامبان میں 13 14 انچے لامبان ہیں دونوں کی بھی بھی چکلاں میں اچھا کلیکشن ہے دیکھئے پرائیس اچھے ہیں ان کے دونوں کے بھی کانوں کے اندر کہیں پر بھی چھونٹی نہیں ہے بلکل کھلا کان ہے ساڑھے پانچ ہی چکلان ہے اور تیرہ سے چودہ ہی لنبان ہے ان کی بچے کا بھی چہرہ دیکھئے جو بکرا ہے اس کے بھی کان کھلے ایک دم ساکھ کوئی رنگل بغیرہ نہیں ہے اس میں اور اس میں سلائٹلی نگیشیبل بھی ہے جو ہیدراباتی پالنے کے شوقین ہو وہ ڈیریکلی کال کر کے بات کرئے بھائی سے اور جو بڑے بکرے رکھنے کے شوقین ہیں خربانی کے لیے اسپیشلی تو ان کے لیے یہاں پر کلیکشن ہے بڑے ہیوی ویٹ کے اندر ہے سائز سٹرکچر وغیرہ بہت بڑا ہے اور سبھی انڈو ہے نا ہے سبھی انڈو ہے بریڈر سے چلی اسی طرح اور بھی بہت سارے ویڈیوز بتاؤں گا میں آپ لوگ کو چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریئے تھانکس فر واشنگ تھانکیو